دوستو فلم کی شروعات ہی دل دیلانے والی ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیکٹی اپنے پریوار کے ماسک کے کنکال سے انگوٹھی نکال کر گلے میں اپنے لوکٹ بنا کر پہن لیتا ہے اس کے بعد وہ بیکٹی اس کنکال کو ورنر میں جلا دیتا ہے اس کے بعد اس سے نکلی ہوئی راک کو ایک بوتل میں بھر لیتا ہے پھر وہاں سے وہ پورے سریر میں ماسک کو پہن کر باہر نکلتا ہے جہاں پر پورے ایریا میں جومبیوں نے کبجہ کر رکھا تھا دوستو جو بھی جومبی اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو گولی سے مار کر اڑا دیتا تھا دوستو ایسا کرتے کرتے کچھ دیر بعد بہت سارے جومبی اس کو چاروں طرف پر جھگ گھیر لیتے ہیں لیکن وہ بیکٹی مسینگن کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگلے دن ایک ماہ اپنے گھر میں اس بچی سے اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ وہاں سے چلی جائے لیکن اس کی بچی روتے ہوئے اپنی ماہ سے کہتی ہے کہ میں وہاں سے نہیں جاؤں گی تب ہی ان کی کھڑکی پر ایک جومبی آ کر دستک دیتا ہے جومبی کو دیکھ کر ایماں ڈر جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ پاپا ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ سریر تو پاپا کا ہے لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں دوسری طرف وہ جومبی گھر میں کھشنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا وہاں اپنی بچی ایماں سے کہتی ہے کہ جیسے ہم دروازہ کھولیں گے تو ہم دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگ جائیں گے تو وہاں بچی اپنے ماں کے ساتھ رکنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کی ماں اس سے منع کر دیتی ہے وہاں کہتی ہے کہ اس گھر میں رہنا بلکل خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاپا جو اب جومبی بن چکے ہیں وہ کسی بھی وقت گھر میں گھس سکتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ پچھلی بار اس کے پتا نے اس کو کٹ لیا تھا اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو وہ بھی جومبی بن جائے گی ایماں کی ماں ایماں کو اپنے بچپن کی یاد دلاتی ہے جہاں پر وہ اس سے بھاگنے کے لیے کہا کرتی تھی اور اسے روکنے کے لیے دوڑا کرتی تھی لیکن آج وہ اس کو روکے گی نہیں اور اسی بھی جومبی گھر میں دروازہ توڑ کر گھس جاتا ہے تب ہی ایماں کی ماں ایماں کو پیچھے دروازے سے بھگا دیتی ہے تو جومبی بھی ایماں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لیکن ایماں کی ماں جومبی کو ایک پتھر پھینٹ کر مارتی ہے تاکہ جومبی کا دیان اپنی طرف کر سکے اور ایسا ہی ہوتا ہے جومبی اس کے پاس آ کر اس کی ماں کے کپڑے اتار کر اس کو جندہ کھا جاتا ہے اور یہ سین یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگلے سین میں ایک لڑکی کو جومبی اس کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ جس جومبی کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ جومبی اس کے سامنے ہی ایک مال میں گھس جاتا ہے وہی لڑکی مال کے بار کھڑی تھی تب ہی ایک آدمی وہاں پر پیچھے سے آتا ہے اور اس لڑکی کو مال کے اندر نہ جانے کیلئے آواز دیتا ہے لیکن اس لڑکی کو بالکل کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے تب ہی وہاں آدمی دیرے دیرے اس لڑکی کے پاس آ جاتا ہے وہاں آدمی اس لڑکی کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے ایسا کرنے سے لڑکی ڈر جاتی ہے وہاں آدمی اس لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ کیا تم اپنے جان پیاری نہیں ہے تم مال کے اندر نہیں جاؤگی ان جومبیوں سے بہت زیادہ ہم سبی کو خطرہ ہے وہاں آدمی اس لڑکی کو ایک سنسان جگہ پر لے جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ جیسے ہمیں کھانے کی بھونک لگتی ہے ویسے ہی ان جومبی اس کو ہمارے ماس کی بھونک لگتی ہے وہاں آدمی اس آدمی کو بولنے سے بیچ میں روک کری اپنے گلے میں ڈلا ہوا ایک بورڈ نکالتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے اس کے کان خراب ہیں اس لئے مجھ سے بات کرنے کے لئے میری طرف دیکھ کر اساروں میں بات کریں تو وہاں آدمی اپنی بات کو دور آتا ہے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہاں آدمی اس سے ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم سے ڈر رہی ہوں لیکن وہاں آدمی کہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک بچی رہتے ہیں جنہوں نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے پھر وہاں آدمی اس آدمی کے ساتھ جانے لگتی ہے جاتے جاتے راستے میں وہاں آدمی اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اس کی ماں سے اچھا سوپ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے تب ہی لڑکی یہ سوچ کر وہاں پر رک جاتی ہے کہ اس نے پہلے اپنی ماں کا جکر نہیں کیا تھا یہی بات وہ وہ آدمی سے لکھ کر پوچھتی ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی پھر وہ آدمی اپنے ماں کو جور سے چلا کر بلاتا ہے اور ایسے رییکٹ کرتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے آواز کا جواب دیا ہو اور اس لڑکی کو نہ سن پانے کی وجہ سے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے پھر وہ گھٹیا آدمی اس لڑکی کو جور جستی جو گھفیٹ کر اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور اس کو بستر پر لٹا کر اس کے ساتھ جور جستی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پھر وہاں چالاک لڑکی اس آدمی سے لکھ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں وہاں سب کچھ دوں گی جو تم چاہتے ہو لیکن میرے کپڑے متفار ہو کیونکہ میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ دوسرے کوئی کپڑے نہیں ہے تب ہی وہاں لڑکی اپنے جوتے اتارنے لگتی ہے اور چالاکی سے جوتے اتارتے سمیں جوتے میں ایسے چاکو نکال کر اس بیکتی پر حملہ کرنے والی ہی ہوتی ہے کہ اس بیکتی کی نظر چاکو پر پڑ جاتی ہے پھر وہاں بیکتی اپنے گن نکال کر اس لڑکی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس لڑکی کو پکڑ کر نیچے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے وہ بیسمنٹ میں اس لڑکی کو باند دیتا ہے اور اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی پیچھے پہ ایک جومبی آ جاتا ہے اور اس بیکتی پر بار کر دیتا ہے اور وہی معصوم لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں لیپٹینین کرنل سوہر کو دکھایا جاتا ہے وہ کرنل سمدر کی طرف جانا چاہتا تھا آگے چل کر وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پولیس لگی ہوئی ہے پولیس اس کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگے کا علاقہ کورنٹائن ہے آگے نہیں جا سکتا ہے پھر کرنل اور پولیس کے بیج بات چیز چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک جومبی آ جاتا ہے لیکن پھر پولیس اس آدمی کو جومبی کو دو گولی مار کر وہیں پر ختم کر دیتا ہے کرنل کے لاکھ بولنے پر بھی پولیس اس کو آگے نہیں جانے دیتی ہے اس کے بعد کرنل وہاں سے واپس چلا جاتا ہے دوسری طرف وہاں لڑکی ایک جومبی کے ہاتھ سے بندوق نکالنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک جومبی آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس جومبی کے حملے سے بچ کر کسی طرح وہاں لڑکی کرین کے اوپر چڑھ جاتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں کرنل کو کسی دوسرے راستے سے سمدھر کی طرف جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر بھی اس کو پھر سے پولیس ملتی ہے لیکن کرنل پولیس کو کچھ کھانے کیلئے دیتے ہیں جس کے بدلے میں پولیس والا اس کو آگے جانے دیتا ہے اس کے بعد کرنل آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے چلتے ہوئے وہاں اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو کرین پر چڑھ ہوئی تھا وہاں دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کرین پر چڑھ ہوئے اور اس کے نیچے دو چار جومبی کھڑے ہوئے ہیں کرنل کسی طرح اس لڑکی کو بچا لیتے ہیں جیسے ہی وہاں اپنی گاڑی کے طرف لڑکی کے ساتھ آنے لگتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی پر جومبیز نے حملہ بول دیا ہے وہاں اس لڑکی کے ساتھ دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں اور آگے چلنے کے بعد اسے ویلسن نام کا ایک وقتی ملتا ہے جو کہ ایک جومبی کو پکڑ کر گڑے میں رکھا ہوتا ہے اور وہاں اس جومبی کے اوپر پریوک کر رہا تھا پھر کرنل ویلسن اور وہاں لڑکی رات کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ویلسن اس کو بتاتا ہے جو لوگ نئے جومبی بنے ہیں وہاں بہت تیزی سے بھاگ سکتے ہیں اور وہاں بہت بھوکے بھی ہوتے ہیں لیکن جو جومبی بوڑے ہو جاتے ہیں انہیں چکمہ دینا آسان ہوتا ہے ویلسن ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پاس میں ایک ڈیم ہے جو کہ ایک بہت سرکشت جگہ ہے وہ جومبی اس سیمنٹ کی برید بنی دیوار کو پار کرنے میں بلکل بھی سکچم نہیں ہے پھر کرنل ویلسن اور اس لڑکی سے وہاں پہ چلے جانے کیلئے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اوسین کی طرف جانا ہے ویلسن اس کو بہت سمجھاتا ہے لیکن کرنل اس کسی کی بات نہیں سنتے ہیں اور اوسین کیلئے راستہ پوچھتے ہیں تب ہی ویلسن اور لڑکی رات میں سراب پی رہے ہوتے ہیں تو ویلسن کرنل سے جس اس بوتل کو دیکھ کر سوال کرتا ہے جس میں کرنل نے راک بھری ہوئی تھی کہ اس میں پانی ہے لیکن کرنل بتاتا ہے کہ جب آؤٹ بریک ہوا تھا تو ملیٹری نے اس کو سرکچا کے لیے بہت اچھے ہتھیاروہ قوض دیئے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے پروار کو بچا نہیں پایا کرنل آگے ویلسن کو بتاتے ہیں کہ ان کی پتنی کو اوسین دیکھنا تھا لیکن وہ ہمیشہ اپنی پتنی کی بات کو ٹالتے رہے جب میں اپنے گھر واپس لوٹا تھا تو مجھے اپنے بچوں کے بس ہڈیاں ملی تھی اور ماس ملا تھا کیونکہ جومبیوں نے ان کے بچے اور پتنی کو بری طرح سے جندہ کھا لیا تھا اس لیے وہ اب اپنے پروار کی عراق کو اوسین کے بگل میں دفنانا چاہتا ہے وہاں پر ویلسن بھی ان کو اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ انسورینس کمپنی میں جوب کرتا تھا تب ہی وہاں پر ایک ووڈ کو دیکھتے ہیں جو کی لڑکی چھوڑ کر گئی تھی اس میں لکھاتا ہے کہ میرا ساتھ دینے کے لیے سکریا اور وہاں لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہاں لڑکی ایک مال میں گستی اور مال کے دروازے کو چین سے باندھ کر بند کر دیتی ہے لڑکی وہاں پر ایسا لگتا تھا کسی کو دھونڈ رہی ہے لیکن وہاں لڑکی کچھ بھی سن نہیں سکتی تھی اس لڑکی کو جومبیز کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے وہاں پر ایک جومبی میلا اس لڑکیوں کا آواز دے رہی تھی جومبی میلا کے گود میں ایک بچی بھی تھی وہاں لڑکی مال کے ان کپڑوں کو بستر بنا کر فرس پر بچھا لیتی ہے وہاں میلا جومبی اپنی بچی کو بچانے کیلئے اس لڑکی کو آواز لگا رہی تھی لیکن اس لڑکی کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا کیسے بھی کر کے وہاں میلا جومبی اس لڑکی کو دھونڈ لیتی ہے لیکن وہاں لڑکی اس میلا جومبی کو وہاں سے مار کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے باگتے باگتے اس لڑکی کو کرنل اور ویلسن مل جاتے ہیں اور اگلی صبح کرنل ویلسن اور وہ لڑکی اوسین کی طرف جاتے ہیں اوسین کے کنارے پہنچ کر کرنل اپنے پریوار کی راک کو بیچ پر گرا دیتے ہیں اور وہاں پر سوسائیڈ کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں اور ویلسن اور اس لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں اب کرنل ویلسن اور وہ لڑکی وہاں پر فسے ہوئے جان لوگوں کو جان بچانے کی کوسس کرنے لگتے ہیں ایسا کرنے پر وہ ہے ان لوگوں کے بیچ میں اپنی بچی کو جندہ دیکھتے ہیں جو کہ ایک میلہ کے ساتھ تھی اپنے بچی کو جندہ دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں جس میلہ نے کرنل کی لڑکی کو بچایا تھا وہی لڑکی وہی میلہ بلسن کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ اس انفیکشن کے بچنے کے لیے دنیا کی آبادی کو ختم کرنا ہوگا جس میں اپریقہ کے لوگوں کو بہت پہلے ہی مارا جا چکا ہے کیونکہ وہاں سے صرف گریبی آتی ہے پریسیڈنٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ انفیکشن کیسے پھیلا تھا دسکوں پہلے ان کے بیگیانکوں کو گولڈ مائن ملے تھے کئی سال پہلے بہت لوگوں کی ماں ماری سے مرتی ہو گئی تھی وہی پر بیگیانکوں کو ایک موٹر بھی ملتی ہے جس میں ایک جہریلی گیس بھری ہوئی تھی بیگیانک اس کو ہتوڑے سے توڑ کر اٹھتے ہیں تو وہاں پر جہریلی گیس چاروں طرف پھیل جاتی ہے جس سے لوگ جومبی میں بدل رہے تھے اور دیرے دیرے یہ وائرس ہر جگہ پھیل گیا ہے حالانکہ پہلے اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا لیکن اب اس وائرل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے اور اب ہم نے نرلے لیا ہے کہ جومبی اس کو ہتیار کی طرح پریوک کیا جائے گا اب اس وائرس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے پریسیڈنٹ کہتا ہے کہ میں یہ جانکاری اس لیے دے رہا ہوں اگر کوئی جان جندہ بچتا ہے تو وہ میری گلتیوں سے سیکھ لے اور ایسا کرنے کے بعد سپیچ کرتے ہوئے خود کو گولی مار لیتا ہے اور مر جاتا ہے اس کے بعد وہ محلہ بلسن کو کرنل کے برود بھٹکاتی ہے لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے تب ہی کرنل اپنی بچی کو لے کر اس روم میں آ جاتے ہیں اور بلسن اور اس محلہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری جان بچانے میں پوری کوشش کروں گا مدد کروں گا اس کے بعد سبھی لوگ اس ڈیم کی ایریا میں چلے جاتے ہیں اور اس سیمنٹ سے بنے ہوئے ڈیم کی سرکچہ کرنے میں سبھی لوگ پوری جمعہ داری سے لگ جاتے ہیں اور آخری سین میں سمی جو فبی جمعیوں کو ماننے کے بعد کرنل اپنی بچی کے ساتھ اس کو اسیان دکھانے لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے ساتھ وہاں لڑکی بھی ہوتی ہے جو کی سن نہیں سکتی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی قتم ہو جاتی دوستو مووی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں